اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ لائن نیوز ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ امتحان میں اچھی کارگردگی کے لیے کیا ضروری ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ امتحان میں اچھی نمبر حاسی کرنا چاہتے ہیں تو آخری وقت میں بہت زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ کچھ دیر سو لیا جائے کیونکہ اس سے امتحان میں آپ کی کارگردگی بہتر ہو جائے گی وہ طالب علم جو امتحان کا خوف اپنے سر پر سوار کرنے کی بجائے ایک رات پہلے آرام کرتے ہیں اور صبح تازہ دم ہو کر کمرہ امتحان میں پہنچتے ہیں وہ اچھی کارگردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کے نمبر بھی اچھے آتے ہیں ان کے برعکس وہ طالب علم جو پورا سال آرام کرنے کے بعد امتحان قریب آنے پر ہوش میں آتے ہیں اور صرف چند دنوں کے لیے روزانہ کئی کئی گھنٹوں تک پڑھائی کرنے کے علاوہ امتحان کی پہلی رات بھی جا کر تیاری کرتے ہیں وہ نہ تو کمرہ امتحان میں اچھی کارگردگی کا مظاہرہ کر پاتے ہیں اور نہ ہی امتحان میں ان کے اچھے نمبر آتے ہیں اب اس بات کی تصدیق ایک نفسیاتی مطالعے سے بھی ہو گئی ہے جو کہ سنگاپور کے ڈیوک این یو ایس میڈیکل اسکول میں انجام دیا گیا مطالعے میں بہتر طالب علم شریک کیے گئے ان سب کو پہلے اسی منٹ تک ایک ایسے موضوع کے بارے میں لیکچر دیا گیا جس کے بارے میں وہ پہلے نہیں جانتے تھے لیکچر کے بعد انہیں تین گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا جن میں سے ایک گروپ نے پہلے ایک گھنٹے تک اپنی منپسند فلم دیکھی دوسرا گروپ سونے یعنی آرام کرنے چلا گیا جبکہ تیسرے گروپ نے اس دوران وہی لیکچر دہرائیا جو کچھ دیر پہلے دیا گیا تھا اسی منٹ تک ایک اور لیکچر دیا گیا جس کے بعد ایک ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کیا گیا کہ پہلے لیکچر کے دوران پڑھائی کئی باتیں انہیں کس حد تک یاد ٹیسٹ کے نتائج سے معلوم ہوا کہ وہ طالب علم جو درمیان میں ایک گھنٹہ سو گئے تھے انہوں نے باقی دو گروپوں کے مقابلے میں کئی بہتر کارگردگی کا مظاہرہ کیا ہے جبکہ وہ گروپ جو مسلسل پڑھتا رہا اس کی کارگردگی دوسرے نمبر پر ہے دماغ کو نئی معلومات زخیرہ کرنے کی محلت مل جاتی ہے اور یہ یادتویر مدتی یاداش کا حصہ بھی بن جاتی ہے اگر کچھ وقت گزارنے کے بعد نئی معلومات دماغ میں پہنچے تو وہ سہولت سے محفوظ ہوگی جبکہ یہ یاداش میں پہلے سے محفوظ معلومات پر بھی اثر نہیں پڑے گا اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ہات لائن نیوز کو سبسکرائب کریں میں ہات لائن نیوز کے ساتھ آپ کی میزبان افران آزیم